جی ہاں تو کیا زبردست میچ دیکھنے کو ملا جب آپ ایک بتر سال لیجنڈ ویوین ریچرز کو آپ باگنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ لڑکھراتے ہوئے جاتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا زبردست میچ ہوا لاسٹ بول تک گیا ایک بول پر چوکا چاہیے تھا یا پانچ رانچ چاہیے تھا بھی مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے محمد وسیم کا وہ چھکا اور کوئٹاگل ایڈیائٹر چار سال بعد پلئی آف کے لیے کوالی فائی افکار گیا کیا زبردست میچ ہوا ساو شکیل کی میں بات کرنا چاہوں گا ایٹی ایٹ رانچ بنائے سکسٹی فائیف بولوں پر ایک ٹیم پر پتہ چار رہا تھا کوچ کے چہرے کے اوپر شین واتسن بیٹھے ہوئے تھے رائلی روسو بیٹھے ہوئے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ یہ میچ ہم ہار جائیں گے مجھے وہ یہی نظر آ رہا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان سے چوکا چھکا نہیں لگ رہا خواجہ نافر کے بلے سے نہیں رنس ہو رہے تھے وہ آؤٹ تو نہیں تھا لیکن خیر وہ اچھا ہوا کہ گیا کیونکہ کری سیونس آیا اس کے آتے ساتھ اٹیک کیا وہ بھی آؤٹ ہو گیا لیکن سو شکیل نے کیا زبردست پاری کھیلیا جیسے میں نے پیشلے ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئیٹا کے لیڈیٹر کو ضرورت ہے کہ ان کا جو سو شکیل ہے وہ ٹوینٹی آورز کھیلے کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹرائک ریٹ کا کیونکہ ان کا میڈل آرڈر اتنا ویک ہے کہ ان کو ایک اوپنر چاہیے گا ایک اوپنر کو چاہیے کہ بیس آور کھیلے تاکہ مومنٹم جو ہے وہ نہ گیرے اور وکڈ ایک سمال کے رکھے اور انکل رول کرے تو وہی کام کیا سو شکیل نے اور لاسٹ آور میں جو اس نے چوکا لگایا ہے پہلے تو پیچھے مارا ہے اس کو شانشاہ فریدی کو اور پھر سیدھا مارا ہے تو زبردست مزہ آگیا میچ دہنے کا اور سو شکیل نے اپنی گیم کو اتنا زیادہ امپروف کیا ہے میں نے اس کو دیکھا تھا انگلینڈ میں جو ونڈے سیریز ہوئی تھی وہاں بین سٹوکس آئے تھے ایسا ریپلیسمنٹ کیپٹن کیونکہ کرونا وائرس تھا وہاں تو ساری جو ان کی اے ٹیم تھی وہ بار ہوگی تھی تو وہاں ہم وائٹ واش ہوئے تھے اور یہ اکیلا بندہ رانس بناتا رہا تھا وہاں جیسے آج اس نے بنائے تو وہاں اس سے چھکا نہیں لگتا تھا سٹرائک ریٹ کا پرابلم تھی لیکن اس نے کیسا امپروف کیا آج اس نے چار چھکے لگائیں میں نے کہا اس سے چھکے نہیں لگے دو تین سال پہلے میں نے سوچا تھا لیکن کیسے اس نے امپروف کیا یہ چیکی شورٹس نہیں کھیلتا تھا پہلے بلکل مطلب ٹیکس بک بیٹر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو چینج کیا اور وہ ہی اس کو کام آیا جو اس نے چھکا پیچھے لگائے اس کو فیلٹر ہے جو پھر وہ آگے آیا اس نے سیدھا مارا ہے وہاں چھکا لگائے اور پھر سنگل لیا اور محمد حسیم نے فینش کیا ہے باقی لہور کلندر جو گلتیاں کرتے رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عبداللہ شفیق کو انہوں نے نہیں کھلایا اس نے آج بھی فیفٹی کر دی ہے میں چلاتا رہا ہمیں ہے عبداللہ شفیق کو کھلا دو بہت زبردست ٹیلنڈ ہے جیر ریسی وینڈ ریڈوسن سے بہتر نہیں ہے تو بورا بھی نہیں ہے یہ جگہ بنتی ہے اس کو کھلانا چاہیے تھا لیکن خیر انہوں نے گلتی کی ہے اب کیسے نہیں کھلا سکتے عبداللہ شفیق کو وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہ کھیل رہے ہیں دو فورمیٹ کھیل رہے ہیں تو اب کیوں نہیں کھلا رہے ہیں خیر بہت بڑی گلتی کی اس لیے بار ہیں وہ اور شانشاہ فریدی پورے جو آنکرز ہیں جو پینلیسٹ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ اوپر کیسے آ سکتے ہیں بیٹنگ کرتے ہو لیکن نہیں شانشاہ فریدی نے آج بھی آ گیا ہے اور فیفٹی بنا گیا ہے تو یہ بھی جو زید ہے نا یہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے تو اچھی بات ہے شانشاہ فریدی میں کہ وہ ان کو کونفیڈنٹ سے اپنے اوپر وہ آتے ہیں اور آج شو بھی کیا آج اچھی فیفٹی بنائی اور سٹرائک ریٹ بھی اچھا تھا وان سیونٹی سکس تھا تو خیر فائنل ہو گیا ہے لہور کریچی بار ہو گیا ہیں اور باقی چارٹ ٹیم میں آگے چلیئے ہیں